اب چمٹم ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے جب ڈیٹا جو ہے انٹر کرنے بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا اس کو ہم نے انٹر کر لیا ہے لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کچھ اور روز کو اور کولمز کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم زیرو سے سٹارٹ کریں گے سارے کے سارے ڈیٹا کو انپوٹ کرنے کے بجائے اس کے کہ ہم سارے کے سارے ڈیٹا کو زیرو سے لے کے انڈ تک دوبارہ ٹائپ کریں اور پھر اس میں ٹائپ کرتے ہوئے ڈیٹا کو فیڈ کرتے ہوئے ہم جو ریکوائیڈ روز اور کولمز جو ہم انسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں ایڈ کریں تو وہ ایک ٹائم کنزومنگ پروسیس ہوگا اس کا شارٹ کٹ میتھڈ کیا ہے کس طریقے سے ہم روز اور کولمز کو ایڈ کر سکتے ہیں جب ہم نے ڈیٹا کو ٹائپ کر لیا یا ڈیٹا کو ہم نے فیڈ کر لیا ہے دیکھتے ہیں جی کس طریقے سے ہم روز اور کولمز کو ایڈ کر لیتے ہیں let's suppose اب ہمارے پاس یہ data ہے اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک کولم اور رو جو ہے وہ اور ایڈ ہو جائے پہلے دیکھتے ہیں جی ہم کس طریقے سے رو کو ایڈ کرتے ہیں روز ہوتی ہیں from left to right اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ name کے نیچے جو ہے وہ دو روز یا ایک رو یا پانچ روز اور ایڈ ہو جائیں پہلے دیکھنے ہیں جی کہ روز ہم کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں لیٹس پوز اب ہمارے پاس یہ روز ہیں 1, 2, 12 تک جس میں ہمارا ڈیٹا ہے سب سے پہلے دیکھنے ہیں کہ روز کیسے ایڈ کرتے ہیں جس جگہ پہ آپ رو اور کالوم کو انسائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد والی رو کو یا کالوم کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ جو MS Excel ہے وہ جس رو کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے یا جس کالوم کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس سے پہلے اس رو اور کالوم کو ایڈ کرتا ہے تو آپ نے لیٹس پوز آپ کو چاہیے کہ رو نمبر 1 اور رو نمبر 2 کے درمیان میں ایک آپ نے رو کو انسائٹ کرنا ہے تو آپ جو بعد والی رو ہے اس کو سلیکٹ کریں گے لیٹس پوز یہاں پہ 2 نمبر رو ہے اس کو سلیکٹ کر کے اس سلیکٹیڈ رو پہ میں رائٹ کلک کروں گا کرنے کے بعد انسائٹ پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس رو نمبر 2 سے پہلے رو نمبر ایڈ ہو گئی ہے ایک اور رو ایڈ ہو گئی ہے اب یہ رو جو ہے یہ میرے پاس میں نے سیلیکٹ کیا تھا رو نمبر ٹو کو اس سے پہلے یہ ہوئی ہے ایڈ اسی طریقے سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس تین کولمز ہیں اے بی اور سی میں یہ چاہتا ہوں کہ اے اور بی کولم کے درمیان میں ایک کولم جو ہے وہ اور ایڈ ہو جائے تو میں کیا کروں گا کولم کو سیلیکٹ کروں گا انٹائر کولم کو کولم بی کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سیلیکٹڈ کولم پہ رائٹ کلک کروں گا اور انسٹ پہ کلک کروں گا تو میرے پاس ایک کولم ایڈ ہو جائے گا کولم بی اور سی اے اور جو بی تھا پہلے اب وہ سی بن گیا ان دونوں کے درمیان میں کولم ایڈ ہو جائے گا کنٹرولز ہی کرتے ہیں دوبارہ جا کرتے ہیں کولم کو سیلیکٹ کیا رائٹ کلک سیلیکٹڈ کولم پہ اور انسٹ پہ کلک کریں گے تو اس سے پہلے کولم ایڈ ہو جائے گا کہ میرے ایک سے زیادہ کولم زیادہ اس کو اور지만 کولم زیادہ وزیادکst کرنے ہیں ان کو select کروں گا select کرنے کے لیے میں left click کروں گا ماؤس کا جہاں سے میںにıkولم سلیکٹ کرنے ہیں اور drag کر دوں گا جتنے کولم زیادہ کرنے ہیں میرے پاس دو کولم زیادہ ہو جائیں بی سے پہلے پہلے اب یہ بی اور سی میں نے select کرنے select کرنے کے بعد میں right click کروں گا کولم پر رہتے ہوئے اور insert پر klک کروں گا تو میرے پاس اتنے ہی columns جو ہیں اس میں add ہو جائیں گے row کو select کرنے کے بعد hold کر کے left click key کو press کرنے کے بعد میں drag کروں گا down تو جتنی rows میں select کروں گا right click کرنے کے بعد میں insert پر click کروں گا تو میرے اتنی جو rows ہیں وہ select ہو جائیں گے یہ method ہے جس کے ذریعے سے ہم rows اور columns کو insert کر سکتے ہیں موسیقی